ہلو اور مرحبا ہماری ون ہسٹری پہ دوں گا ٹھیک ہے اور ایک ایک لیکچر میں آپ کو جمہو کشمیر کی جو جیوگرافی اس پہ فیلال دوں گا ٹھیک ہے جب ہسٹری کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد میں دیکھوں گا سپورٹس کا پورشن اٹھاؤں گا یا تو میں جنرل سائنس کا پورشن اٹھاؤں گا ٹھیک ہے فیلال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو لیکچرز آپ کے انجین ہسٹری پہ آئیں گے آئے سے اور ایک ایک لیکچر پر اڈے آپ کو جیوگرافی پہ ملے گی ٹھیک ہے اور پہلی بار آج آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتے ہیں تو پلیز لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے کمیٹ سے کیا ہوتا ہے باقی سٹوانٹس جو یہاں پہ آتے ہیں ویڈیو دکھنے کے لئے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ ویڈیو ہمارے لئے ٹھیک رہے گا یہاں گلت رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ کمیٹ سے یہ پتا چلتا ہے سب کچھ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور شیئر بھی ضرور کرنا ٹھیک ہے دیکھیں جیوگرافی آف جمہو اینڈ کشمیر تو میں آپ کو پڑھاؤں گا آج سے لیکن یہ جو اس وقت جو میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اس میں ہم کچھ جیوگرافیکل پوائنٹس بھی ڈسکس کریں گے کچھ ہسٹوریکل پوائنٹس بھی ڈسکس کریں گے ملنی جو اس وقت میں آپ کو پڑھانے والا ہوں یہ انٹروڈکشن رہے گا ٹھیک ہے یہ انٹروڈکشن ایباؤٹ جمہو اینڈ کشمیر ٹھیک ہے یہ جمہو اینڈ کشمیر کا انٹروڈکشن ہے یعنی کہ اس میں ہم دیکھیں گے جمہو اینڈ کشمیر سٹیٹ جو ہے وہ کیسے بنی تھی اس کا فاؤنڈر کون تھا اس کا ایریا کتنا تھا ٹھیک ہے تو یہ انڈیا کے ساتھ کیسے مرج ہو گئی یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کچھ historical points بھی دیکھیں گے کچھ geographical points بھی دیکھیں گے یعنی کہ اس وقت ہم اس کا overview دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اسی ویڈیو میں میں آپ کو پڑھاؤں گا first in جمہو اینڈ کشمیر ہے نا first personalities in جمہو اینڈ کشمیر that is first governor first chief justice first chairman وغیرہ وہ بھی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ جو اس وقت میں آپ کو پڑھاؤں گا یہ تو ہمیں detail میں پڑھنا ہے آگے بھی لیکن یہاں پہ discuss کرنا یہ ضرور ہی ہے کیونکہ introductory ویڈیو ہے یہ ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو پہلے لے جاؤں گا treaty of amritsar پہ treaty of amritsar بہت سارے بچے جانتے ہوں گے کیا تھا کیا نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی ہمیں detail میں آگے discuss کرنا یہاں پہ میں آپ کو اتنا بتاؤں دیکھیں treaty of amritsar جو ہے نا یہ 16 March 16 March 1846 کو سائن ہوئی تھی treaty of amritsar کب سائن ہوئی تھی treaty of amritsar treaty of amritsar treaty of amritsar کب سائن ہوئی تھی 16 March 1846 کو یہ سائن ہوئی تھی یہ بریٹشورز یہ بریٹشیرز یہ بریٹشیرز اور گلاب سنگھ یہ بریٹشیرز اور گلاب سنگھ کے بیچ میں سائن ہوئی تھی اب اس ٹریٹی کے دورہ کیا ہوا تھا اس ٹریٹی سے کیا ہوا تھا بریٹشیرز نے گلاب سنگھ کو بریٹشیرز نے گلاب سنگھ کو جمع و ایڈ کشمیر سیل کیا تھا کیا کیا تھا سیل کیا تھا یعنی کہ گلاب سنگھ نے بائی کیا تھا اور بریٹشیرز نے سیل کیا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ کس نے خرید لیا گلاب سنگھ نے کب ٹریٹی اپ امرت سر کے دوران ڈیٹ کیا تھا 16 مارچ 1846 اب اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں یہ بات بھی آپ یاد رکھنا جس وقت ٹریٹی اپ امرت سر سائن ہوئی جس وقت ٹریٹی اپ امرت سر سائن ہوئی یعنی کہ جمعہ ایڈ کشمیر کو سیل کیا گیا یہ ہم کہیں گے جمعہ ایڈ کشمیر کو بائی کیا مہارجہ گلاب سنگھ نے already وہ اس وقت لڈاک پہ اس کا کنٹرول تھا already اس وقت ڈوگرہ رولرز کا کنٹرول ڈوگرہ رولرز کا کنٹرول already کس پہ تھا لڈاک پہ تھا تو اب کیا ہو گیا جب ٹریٹی اپ امرت سر سائن ہوئی تو جمعہ ایڈ کشمیر سٹیٹ کا جو کنٹرول تھا Τب یہ سٹیٹ تھی آج وینت ٹریٹ تب یہ سٹیٹ تھی تو جمعہ ایڈ کشمیر کا جو کنٹرول تھا یہ کس کے کب سے میں گیا یہ کس کے کنٹرل میں گیا یہ ڈوگرا رولر اس کے کنٹرل میں گیا یعنی کہ گلاب سنگھ کے کنٹرل میں گیا کس کے کنٹرل میں گلاب سنگھ کے کنٹرل میں گیا اب اسی لئے اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے who was founder of جمہورین کشمیر state تو آپ کا آنسر کیا ہونا چاہیے مہاراجہ گلاب سنگھ جو ڈوگرا رولر تھا جو کیا تھا جو ڈوگرہ رولر اس میں سے ایک رولر تھا ٹھیک ہے آپ نے سمجھ لیا نا لڈاک پہ ان کا کنٹرل پہلے سے ہی تھا جب ٹریٹی اپ امرسل سائن ہوئی تو آپ جمعید کشمیر پہ بھی کیا ہوا کنٹرل ہوا اس کا مطلب اب یہ ہے کہ ڈوگرہ رولر اس نے اب رول کرنا سٹارٹ کیا ایٹین فورٹی سکس سے پھر کیا ہوا ڈوگرہ رولر جو ہیں انہوں نے رول کیا پھر جمعید کشمیر پہ جس میں جمعید بھی آتا تھا کشمیر بھی آتا تھا اور لڈاک بھی آیا ٹھیک ہے جمعید کشمیر لڈاک اب پورا کس کے انڈر چلا گیا ڈوگرہ رولر اس کے انڈر چلا گیا ہو گیا ایک پوائنٹ ٹھیک ہے تو اس طریق سے فاؤنڈر کون بنا اس کا مہاراجہ گلاب سنگھ ٹھیک ہے تو فاؤنڈنگ پارٹی کون بنی فاؤنڈنگ جو پارٹی ہیں وہ کون بنی تو وہ تھی ان کو ہم بولتے ہیں ڈوگرہ رولرز ٹھیک ہے ڈوگرہ ڈائناسٹی اب دیکھیں دیان رکھنا میرے دوستو اس میں یہاں پہ آپ بڑے ہیں مطبع اچھے سے یہاں پہ آپ دیان رکھنا دیکھیں 1947 کی اگر ہم بات کریں گے 1947 کی اگر ہم بات کریں گے اس وقت جو ہمارا جمعید کشمیر سٹیٹ تھا جس میں جمعید بھی آتا تھا کشمیر بھی آتا تھا اور لڈاک بھی آتا تھا تو اس کا جو ٹوٹل ایریا تھا سکیئر کلومیٹر نوڈ کر لیجئے 1947 میں ٹو لیک 22,230 سکیئر کلومیٹر ایریا تھا کس کا ہماری جمعید کشمیر سٹیٹ کا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد 1947 میں ہی پاکستان پاکستان اوکیپائی کرتا کس کو آزاد کشمیر کو جس کو ہم بولتے ہیں پی اوکی پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کی جو تیریٹری ہے وہ آکیپائی کون کرتا ہے 1947 میں اس کو آکیپائی کرتا ہے پاکستان تو وین واز پی اوکی انویڈڈ وین واز پی اوکی انویڈڈ یا وین واز پی اوکی اوکی پائیڈ بائی پاکستان in 1947 من ا slang اکسائی چن ریجن کو اکسائی چن ریجن کو اکسائی چن ریجن کو کون اوکیپئئی کرتا ہے چائنہ crumb 1962 میں یاد رکھا اب دیکھ لیجئے یہ جو area یا پیوکے کا جو ایریا تھا یا اکسائی چن کا جو یا اکسائی چن کا جو ایریا تھا یہ کس میں سے سبٹریکٹ ہو گیا جو ہمارا ٹو لیک ٹوئنٹی ٹو تھوزنڈ ٹوہنڈر تھرٹی سکر کلومیٹر کا جو ہمارا ایریا تھا اسی میں سے پیوکے بھی نکلا اسی میں سے اکسائی چن بھی نکلا ٹھیک ہے اسی میں سے اکسائی چن بھی نکلا یہ جو اکسائی چن ہے it's also known as چائنہ اوکیپائیڈ کشمیر یہ آز رکھنا it's also known as چائنہ اوکیپائیڈ کشمیر اب میں آپ کو اگزیکٹ ڈاڈا بتاتا ہوں دیکھیں ایریا کتنا تھا ہمارا یہاں پر میں لکھتا ہوں ٹو لیک ٹوئنٹی ٹو تھوزنڈ ٹوہنڈر تھرٹی سکر کلومیٹر یہ پورا کا پورا ایریا تھا ہے نا ایک دو تین چار ہاں ٹو لیک ٹوئنٹی ٹو تھوزنڈ ٹوہنڈر تھرٹی سکر کلومیٹری ہمارا پورا ایریا تھا سکر کلومیٹر ٹھیک ہے اب دیکھ لیجئے اس میں سے کیا ہو گیا اس میں سے ٹو لیک ٹوہنڈی اس میں سے پاکستان نے کتنا اوکیپائی کیا یہ ہم دیکھیں گے پاکستان نے اوکیپائی کیا میرے دوستو سیون ایٹ وان وان فور سکر کلومیٹر یہ پی اوکی کے انڈر گیا یعنی کہ پاکستان یہاں پہ میں پھلا پیو کی نہیں یہاں پہ میں پھلا لیکوں گھوم گا پاکستان نے اس کو کنٹرول کیا ٹھیک ہے پاکستان نے اس کو اوکیپائی کیا کب Extremadura یاد رکھ لیجئے گا 1947 میں پاکستان نے 78 σکر کلومیٹر جو ہیں وہ اس نے اوکیپائی کیا اور ساتھ میں آپ یہ بھی یاد رکھوگے ساتھ میں آپ یہ بھی یاد رکھوگے کہ چائنہ نے کتنا اوکیپائی کیا 1962 میں 1962 میں چائنہ نے کتنا اوکیپائی کیا 37555 ٹرک ہیں یہ 37555 ویسے بھی آپ بول سکتے ہو 37555 سکر کلومیٹر کیس نے کیا اوکیپائی چائنا نے اوکیپائی کیا جس کو ہم بولتے ہیں چائنا اوکیپائیڈ کشمیر جس کو ہم اکسائی چین بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے پاکستان نے جو پاکستان نے جو یہ والے 7800 sorry پاکستان نے جو یہ پاکستان نے جو یہ 78114 سکر کلومیٹر قبضہ کیے تھے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں آپ پاکستان نے اوکیپائی کیا نا 1948 میں 78114 سکر کلومیٹر یہ جو 78114 سکر کلومیٹر ہیں ٹھیک ہے 78114 سکر کلومیٹر جو ہیں اس میں سے پاکستان نے اس میں سے پاکستان نے شک جو شکس گم کیا تھا شکس گم شکس گم جو ہے جس کا ایریا کتنا تھا جس کا ایریا 5180 5180 سکر کلومیٹر تھا اس کو پاکستان نے کیا کیا اس کو پاکستان نے کس کے حوالے کیا چائنہ کے حوالے یاد رکھا نا دیکھیں پاکستان نے 78114 سکر کلومیٹر ٹوٹل میں خود اوکیپائی کیا تھا 1947 میں اس کے بعد اس میں سے 78114 سکر کلومیٹر میں سے انہوں نے 5180 سکر کلومیٹر کس کو سیڑ کیا کس کو سوپ دیا چائنہ کو سوپ دیا کب سوپ دیا 1963 میں یاد رکھنا وہاں سے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 1962 میں چائنہ نے خود بھی اوکیپائی کیا تھا 37555 سکر کلومیٹر ہے نا اب دیکھ لیجئے چائنہ نے کتنا اوکیپائی کیا تھا خود چائنہ نے اوکیپائی کیا تھا 37555 سکر کلومیٹر اب جو کس نے پاکستان نے اس کو دیا 5180 5180 سکر کلومیٹر دیا تو ٹوٹل اب چائنہ کے پاس ہمارا کتنا رہ گیا 42735 سکر کلومیٹر یہ ٹوٹل ہے کس کے پاس یہ جو ایریا ہے نا یہ ٹوٹل ایریا ہے اس وقت ہمارا چائنہ کے پاس 42735 سکر کلومیٹر یہ ہمارا ٹوٹل ایریا اس وقت کس کے پاس ہے چائنہ کے پاس اس میں سے چائنہ نے خود 37555 سکر کلومیٹر اوکیپائی کیا تھا ٹھیک ہے اور باقی 5180 کلومیٹر اس کو شکس گم ویلی جو پاکستان نے اس کو سونپ دی تھی لیز پہ 1963 میں اب آپ بتاؤ کہ سر پاکستان نے جو 78114 سکر کلومیٹر یہ جو ایریا اس نے قبضہ کیا تھا تو اس میں سے تو پھر انہوں نے 51880 کلومیٹر چائنہ کو سونپ دیا تو خود آج پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر جو ہیں خود خود جو ہیں نا پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کا ایریا آج سر پھر کتنا ہے ٹھیک ہے جب اس میں سے 5181 کلومیٹر نکالے گئے تو پھر وہاں پہ کتنا بچا سر وہاں پہ بچتا ہے 72,935 سکر کلومیٹر اس وقت پریزنٹیلی ایریا ہے کس کا پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کا پریزنٹیلی اکسائیڈ چن کا مطلب کیا ہے ان انہائیبیٹڈ یہ اکسائیڈ چن ریجن کہاں پہ ہے یہ لہ میں ہے کہاں پہ لہ کے سیڈ میں یعنی لداخ میں ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے اس کو ہم سی اوکی بھی بولتے ہیں اکسائیڈ چن ریجن اور یہ بات بھی یاد رکھنا پی اوکی اس کو پاکستان میں کیا بولتے ہیں آزاد کشمیر ہم اس کو بولتے ہیں اگر ہم پریزنٹی لی بات کریں گے آج کی بات تو فیزیکل فیزیکل اوکیپیشن فیزیکل اوکیپیشن یعنی کہ فیزیکلی انڈیا نے کتنا اوکیپائی کیا ہے انڈیا کے پاس جمعید کشمیر کا ٹوٹل ایریا آج کتنا ہے ٹھیک ہے انکلوڈنگ لداخ بھی ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے سوری سوری میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں پہلا ایریا کتنا تھا ٹو لیک ٹوانٹی ٹو ٹوانٹر ٹھٹی سکیر کلومیٹر پورے جمعید کشمیر سٹیٹ کا ہے نا جس میں لداخ وداگ بھی تھا پیوکے بھی تھا اور اکسائی چن کا ریجن بھی ہمارے ساتھ تھا اب ٹو لیک ٹوانٹی ٹو ٹوانٹر ٹھٹی سکیر کلومیٹر میں سے اس وقت بہرات کے پاس یعنی کہ وان لیک وان لیک سکیس تھاؤزند پائیہ ہوند سکیسٹی سکیر کلومیٹر بہرات کے پاس ٹھیک ہے سمجھ آیا نا یہاں تک اچھا اور ایک بات یہ جو شاکس گم ویلی ہے نا شاکس گم ویلی کا جو مطلب لینڈ ہے نا that's also known as ٹرانس کرکارم تریکٹ کیا اسکو ہم بولتے ہیں ٹرانس that's also known as ٹرانس کرکارم ایل او سی آپ کو پتہ ہے نا لائن آف کنٹرول لائن آف کنٹرول جو ہے نا یہ جو لائن آف کنٹرول ہیں اس کی لینگت کتنی ہے ایس 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 ا بیچ میں ٹھیک ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو ایلو سی ہے نا اس کی لنگت کتنی ہے اس کی لنگت ہے 1001 کلومیٹر ٹھیک ہے اب اس کے بعد چلیے نیکس پوائنٹ پہ میں آتا ہوں آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بھارت میں بھارت میں پرنسلی سٹیٹس ہوا کرتی تھی پہلے آزادی سے پہلے تو کل ملا کے 565 پرنسلی سٹیٹس تھی یہ انڈین ہسٹری کا کنسپٹ ہے تو ایک پوائنٹ یہاں پہ بھی بتایا ٹھیک ہے 565 پرنسلی سٹیٹس تھے انڈیا میں جن میں سے ہمارا جمعید کشمیر یہ بھی ایک پرنسلی سٹیٹ تھی ہے نا یہ بھی ایک پرنسلی سٹیٹ تھی اور جس وقت انڈیپنڈنس ہوئی جس وقت انڈیا آزاد ہوا جس وقت بھارت آزاد ہوا انڈیپنڈنس کے ٹائم پہ یہاں پہ یہ جو ہماری پرنسلی سٹیٹ تھی اس کو رول کون کر رہا تھا اس کا رولر کون تھا اس کا کینگ کون تھا وہ تھا مہراجہ مہراجہ ہری سنگھ کون تھا مہراجہ ہری سنگھ ہو گیا ٹھیک آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مہراجہ ہری سنگھ مہراجہ ہری سنگھ نے ایک انسٹرومینٹ آف ایسیشن سائن کیا تھا مہراجہ ہری سنگھ مہراجہ ہری سنگھ نے انسٹرومینٹ آف ایسیشن سائن کیا تھا کیا کیا تھا سائن؟ انسٹرومینٹ آف ایسیشن سائن کیا تھا تو کس کے ساتھ کیا تھا پہلا کوشن یہ پوچھے جائے گا اس نے کس کے ساتھ سائن کیا تھا اس نے لارڈ موٹ بیٹن کے ساتھ ٹھیک ہے لارڈ موٹ بیٹن جو انگریزوں کا ایک بندہ تھا ٹھیک ہے لارڈ موٹ بیٹن ہم کہیں گے جو گورنر جنرل آف انڈیا تھا اس وقت کیا تھا گورنر جنرل آف انڈیا فرسٹ گورنر جنرل آف انڈیپنڈنٹ انڈیا یاد ہے نا پڑھائے میں نے آپ کو انگین ہیسٹر میں تو لارڈ مونٹ بیٹن کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایسیشن سائن ہوا کس کے بیچ میں لارڈ مونٹ بیٹن اور مہاراج حری سنگھ کے بیچ میں اگر ڈیٹ پوچھا جائے گا انسٹرومنٹ آف ایسیشن سائن کب کیا گیا تھا تو آپ یاد رکھنا 26 یا 27 ٹھیک ہے کچھ بکش ٹکی دیں 26 27 کچھ ٹکی دیں 27 ہی کچھ ٹکی دیں 26 آپ یاد رکھنا 26 27 اوکٹوبر 26 27 اوکٹوبر 1947 کو انسٹرومنٹ آف ایسیشن سائن ہوا تھا ٹھیک ہے ہو گیا یہ سائن اب ہو گیا ٹھیک ہے بھارت یہ جو ہمارا جمعین کشمیر ہے یہ اب کس کا پارڈ بنے گا اب یہ سیدھا انڈیا کا پارڈ بنے گا ٹھیک ہے یہاں سے اب یہ بھارت کا پارڈ بنا ٹھیک اب اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں جب ہاں پھر مہاراج حری سنگھ جو ہے نا اس کو کچھ حلث پرابلیم ہوتی ہے بھمار ہوتا ہے اور پھر اس کو سٹیٹ سے بہر جانا پڑتا ہے اور وہ سٹیٹ کو کیا کرتا ہے leave کرتا ہے لیکن سٹیٹ کو تاٹا بائی بائی کرنے سے پہلے وہ اپنے بیٹے وہ اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو as a regent opt کرتا ہے اپنا success as a regent اس کو کیا کرتا ہے اپنے بیٹے کا نام کیا تھا یوراج یوراج کرن سنگھ جس کو ہم simply ڈاکٹر کرن سنگھ کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ڈاکٹر کرن سنگھ کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں تو آپ نے کیا یاد رکھا مہراجہ ہری سنگھ نے جس وقت سٹیٹ کو ٹاٹا بائی بائی کیا تو ٹاٹا بائی بائی کرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو اپوینٹ کیا ایس ریجنٹ جس کا نام کیا تھا یوراج کرن سنگھ یا ہم کہیں گے ڈاکٹر کرن سنگھ اور اس کے بعد آپ یاد رکھنا یہ جو یوراج کرن سنگھ تھا ڈاکٹر کرن سنگھ جو تھا ڈہلی ایگریمنٹ ہوا کیا ہوا ڈہلی ایگریمنٹ کے دورہ ڈہلی ایگریمنٹ ٹھیک ہے ڈہلی ایگریمنٹ کی وجہ سے کیا ہوا جو یوراج کرن سنگھ جو ہے اس کو پہلا صدرے ریا آفٹر ڈہلی ایگریمنٹ جب ہوا ڈہلی ایگریمنٹ کے بعد اب دہلی اگریمنٹ کیا تھا کس ڈیٹ پہ ہوا اتنا ڈیپ تو میں نہیں پڑنا ہے دیاد رکھنا ہے دہلی اگریمنٹ جب ہوا تو یوراج کرن سنگھ کو دہلی اگریمنٹ کے دورہ فرسٹ صدرے ریاست بنایا گیا فرسٹ صدرے ریاست بنایا گیا تو ہوا فرسٹ صدرے ریاست آپ جمعید کشمیر وہ تھا ڈاکٹر کرن سنگھ اب آپ یاد رکھو گے صدر ریاست بنا نہیں اس کے بعد آپ یہ یاد رکھنا کہ مارچ 28 مارچ 28 1965 کو کیا ہوا 1965 28 مارچ 1965 کو کیا ہوا جو یہ صدرے ریاست کا پوسٹ تھا صدرے ریاست کا صدرے ریاست کا جو یہ پوسٹ ہوتا تھا اور جو یہاں پہ ہمارا پرائیم منسٹر کا پوسٹ ہوتا تھا پی ایم کا پوسٹ بھی ہوتا تھا پرائیم منسٹر بھی ہمارا یہاں ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے پرائیم منسٹر بھی ہمارا یہاں پہ ہوا کرتا تھا تو صدرے ریاست اور پرائیم منسٹ کا جو ہاں پہ پوسٹ ہوا کرتا تھا مارش 28 1965 کو ان کو ری ڈیزگنیٹ کیا گیا یعنی کہ ان کو رینیم کیا گیا کیا کیا گیا رینیم کیا گیا صدرے ریاست کے بجائے اب یہاں پہ گورنر گورنر کو بنایا گیا ٹھیک ہے مدب آج سے ہم مدب 28 مارش سے پھر صدرے ریاست کو کیا کہنے لگے ہم گورنر کہنے لگے ٹھیک ہے گورنر کہنے لگے اور جو پرائیم منسٹر ہوتا تھا پرائیم منسٹ کو ری ڈیزگنیٹ کیا گیا ایس چیف منسٹر ٹھیک ہے یہ کب ہوا 28 مارش 1965 کو ری ڈیزگنیشن ہوئی جو صدر ریاست نے اس کا نام گورنر پڑا پرائیم منسٹ کا نام کیا پڑا چیف منسٹر پڑا اب دیکھیں آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جمعین کشمیر کو الگ کانسٹریوشن بھی تھی الگ فلیگ بھی یہاں پہ ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے تو اب الگ فلیگ بھی یہاں پہ تھا جو ہمارا ارسٹوائل جمعین کشمیر سٹیٹ کا جو فلیگ تھا وہ کیسے تھا یاد رکھنا جس کا فلیگ ڈیزائن کیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا نے جمعین کشمیر جس کا فلیگ ڈیزائن کس نے کیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو ڈیزائن کیا تھا اب وہ فلیگ کیسا تھا میں بھول گیا پکچر ڈاؤنلوڈ کرنا آپ سرچ کرنا جمعین کشمیر جمعین کشمیر ارسٹوائل ارسٹوائل فلیگ آپ سرچ کرنا گوگل میں وہاں پہ آپ ایمیج پہ کلک کرنا وہاں پہ آپ کو ایک ایمیج دکھے گی ٹھیک ہے وہ جو ایمیج ہے نا وہ ایسی دکھے گی آپ کو ہمارا فلیگ جو تھا پہلا والا فلیگ ارسٹوائل جمعین کشمیر کا جو فلیگ تھا وہ کیسے تھا وہ ایسے تھا دیکھئے وہ ایسے کچھ تھا ایک پلو تھا پلو آپ کو پتا ہے نا پلو ٹھیک ہے پلو تھا اور سائیڈ میں کتنی تھی تین ورٹیکل لائنس تھی تین ورٹیکل سیٹ ریپلز تھی اور اس کا جو بیک گراؤنڈ جو نا یہ جو ہے نا یہ کلر جو اس کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ ریڈ کلر کا تھا کیا تھا وہ ریڈ کلر کا تھا آپ پلیز وہ چیک کرنا ایک بار گوگل میں جا کے آپ چیک کرنا تو یہاں پہ آپ اتنا لیکن یاد رکھنا فیلال کہ یہ جو ایک سٹیٹ کا ہماری سٹیٹ کا ہاں یہ بھی یاد رکھنا اس کا بیک گراؤنڈ ریڈ تھا اور اس میں ایک پلو تھا ٹھیک ہے سائیڈ میں تین ورٹیکل سیٹ رپس تھی پلو کس کا سیمبل تھا پلو کا سیمبل تھا لیبر کا جو اس میں پلو تھا نا پلو سیگنیفائیڈ لیبر ٹھیک ہے ایٹ ریپریزنٹیڈ لیبر ٹھیک ہے نا تو تین سٹیٹ رپس جو یہاں پہ تھی تین سٹیٹ رپس کا مطلب تھا جمہو کشمیر اینڈ لاداک ٹھیک ہو گیا یہ بھی کلیر اچھا ہمارے جمہو اینڈ کشمیر سٹیٹ جو ہے نا اس کا ارسٹوائل سٹیٹ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کا سٹیٹ فلاور کیا تھا اس کا سٹیٹ فلاور تھا لوٹس کیا تھا لوٹس آج بھی لوٹس سٹیٹ فلاور آج بھی یہ ہمارا فلاور ہے آج بھی ہمارا مطلب یونٹیریٹر کا آفشل فلاور ہے ٹھیک تو اگر ہم اب بات کریں گے سٹیٹ ٹری کی ہمارا سٹیٹ ٹری کون تھا چنار تھا اور آج بھی ہمارا یہ یونٹیریٹر کا آفشل مطلب ٹری ہے آفشل ہم کہیں گے سٹیٹ ٹری ہے ٹھیک تو اس کو کشمیر میں چنار کو کشمیر میں کیا بولتے ہیں بھوین کیا بولتے ہیں اس کو بھوین 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 بھولتے ہیں گاؤں والی جو نا وہ بھوین بھولیں گے اور جو یہ ہوتے نا urban areas کے وہ ہم کیا بھولیں گے شہر کے لوگ جو وہ بھوین بھولیں گے ٹھیک تو یہ آفشل سٹیٹ ٹری تھا اور آج بھی یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو سائنٹ پھکنے میں وہ ہیں پلین ایک سیکنڈ سوری پلیٹینس اورین ٹیلیس ٹھیک ہے یہاں اورین ٹل پلینی بھی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے جینڈ کا سٹیٹ انیمول کون تھا اور آج بھی یہ وہ تھا ہنگل کیا تھا ہنگل آج بھی یہ W 이�ے ایک ہینے یاد رکھنا ساتھ ساتھ میں یہ بھی لکھنا کہ آج یہی國家 ہے جس ترکے میں نے آپ کو چنار کا بولا فلاور بھی یہ ہی ہے ٹھیک ہے لیکن FLAG اب ہمارا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے فلا ri f LAG کو کینسل ایکیا گیا تھا تو آپ جو مجھے کشمیر کا جو آج بھی ہیں اور جو پہلے بھی تھا وہ کون تھا وہ تھا ہنگل ہنگل یعنے جز کو بولتے ہیں کشمیری سٹیہ کے اس کشمیری سٹیگ جس کو بولتے ہیں آچھا اس کا جو комментарبہنت سروس سروس الافس سروس الافس بینگلو سروس الافس بینگلو ٹھیک ہے اور یاد رکھنا it is the only surviving race of red deer red deer کا یہ only surviving race ہے ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں انڈین سب کانٹیننٹ میں جو only surviving race of red deer red deer ایک race تھی ٹھیک ہے تو اس میں ہنگو جائے it is the only surviving race in indian سب کانٹیننٹ اس کا جو وہ تو آپ کو پتہ ہے داشتی گامیز ہوم آپ کشمیری سٹیگ ہے نا اچھا جینڈ کے یوٹی کا جینڈ کی یوٹی نہیں پہلے میں بولوں گا آپ کو جینڈ کے سٹیٹ کا جو سٹیٹ برڈ تھا وہ کون تھا وہ تھا بلیک نیکڑ کرین کیا تھا بلیک نیکڑ کرین بلیک نیکڑ کرین بلیک نیکڑ کرین یہ جو بلیک نیکڑ کرین ہے نا اس کا جو سائنٹیپک نیم تھا وہ تھا گروس ناغری کولیس یہ ہمارا پہلا سٹیٹ برڈ تھا جو میں کشمیر کا آج جینڈ کے یوٹی کا برڈ کون ہے جینڈ کے یوٹی کا برڈ ریسنٹلی اس کو ڈکلیر کیا گیا تھا وہ ہے کالیج کالیج پیزنٹ کیا ہے کالیج کالیج پیزنٹ کالیج پیزنٹ اس کا اگر ہم دیکھیں گے سائنٹیپک نیم وہ ہیں لفورا لیوکو ملانوس ٹھیک ہے لفورا لفورا لیوکو ملانوس اب یاد رکھنا دیکھئے میں نے آپ کو بولا کالیج کالیج پیزنٹ کالیج پیزنٹ کو کالیج پیزنٹ بھی کچھ بکس لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کالیج پیزنٹ آپ پریشان وہاں پہ نہیں ہونا اچھا کوئی مجھے بتا سکتا ہے جو ہمارا نیشنل برڈ ہیں وہ کون ہے نیشنل برڈ کون ہے اچھا یہ بتانا ٹھیک ہے یہ تو easy ہے لیکن google چاک نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ مجھے بتانا انڈیا کا جو نیشنل ویجی ٹیبل ہے وہ کون ہے ٹھیک ہے اب آپ نوڈ کر لیجیے first in جینڈ کے جمعین کشمیر میں جو کچھ پہلے کچھ پرسنالٹی تھے ٹھیک ہے for example آپ لکھ لیجیے first governor آپ جینڈ کے first governor first ساتھ میں لکھنا first governor first governor آپ جینڈ کے کون تھا پہلا governor جینڈ کے کون تھا اب میں آپ ڈاکٹر کرن سنگھ ڈاکٹر کرن سنگھ ساتھ میں آپ یہ بھی رکھنا کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ who was first صدری ریاست first صدری ریاست who was first صدری ریاست آپ کشمیر بھی ڈاکٹر کرن سنگھ ہی اگر یہ پوچھا گیا who was first and صدری ریاست آپ جمہ کشمیر وہ بھی ڈاکٹر کرن سنگھ ہی تھا first and last بھی اور first governor بھی یہ تھا اچھا first chief justice who was the first chief justice of جمہ کشمیر تو آپ اگر یہ پوچھا گیا who was first chairman of jkpsc first chairman of jkpsc کون تھا تو آپ کا answer کیا ہونا چاہیے یاداؤ یاداؤ ناث یاداؤ ناث سنگھ was the first chairman of jkpsc ٹھیک ہے اگر یہ پوچھا گیا first chief minister کون تھا جمہ minister first chief minister جو ہے جمہ کشمیر کا وہ تھا غلام محمد صادق غلام محمد صادق مو ایچ ایم ایم ایڈی بھی لکھتے ہیں محمد گلام محمد صادق تھا کیا first chief minister of jm kashmir last prime minister last prime minister of jm kashmir کون تھا last prime minister وہ بھی غلام محمد صادق ہی تھا غلام محمد صادق ہی تھا اگر یہ پوچھا گیا who was first chief minister and last prime minister first cm who was first cm and last pm آپ جینڈ کے تو آپ کا آنسر کیا ہونا چاہئے وہ بھی غلام محمد صادق ہی تھا اگر یہ پوچھا گیا who was first prime minister of جمعید کشمیر پہلا پردان منتی جمعید کشمیر کا کون تھا وہ تھا مہر چند مہا جن کون مہر چند مہا جن ٹھیک اچھا اب اگر یہ کوشش آیا who was first to receive first to receive first to receive گیان پیت ایوار سب سے پہلے کشمیری ایسا کون تھا جمعید کشمیر کا پہلا ایسا کون سا تھا جس کو گیان پیت ایوار ملا تھا وہ تھا رحمان راہی کون اچھا اب یہ پوچھا گیا who was first to receive saith academy award saith academy award saith academy award کس کو ملا تھا پار کشمیری language who was first person of jimay kashmir who received saith academy award for kashmir language تو کون تھا وہ وہ تھا زندہ call اچھا اگر یہ آیا who was first woman chief minister of jimay kashmir first woman chief minister first woman cm کون تھی وہ تھی محبوبہ محبوبہ مفتی جو pdp سے تعلق رکھتی ہے اچھا اگر یہ آیا who was first deputy chief minister of jimay kashmir پہلا deputy chief minister kون تھا jimay kashmir ka وہ تھا مرزا محمد مرزا محمد afzal bheeg اچھا پہلا power project جمہ kashmir kashmir کا کون تھا مہرا power project کون تھا مہرا power پہلا power project of jimay kashmir first muggle governor of kashmir first muggle governor in kashmir یاد رکھنا first muggle governor in kashmir کون تھا وہ تھا قاسم khan قاسم khan اچھا اگر یہ آیا who was first afghan governor of kashmir تو وہ تھا abdallah first afghan governor abdallah khan عشق akasi abdallah khan akasi abdallah khan 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 عشق بھی اس کو بولت abdallah khan simple اس کو بولت ہے abdallah khan عشق akasi اس کا پورا نام تھا اچھا اگر یہ پوچھا گیا first kashmir feature film first kashmir first kashmir feature film کون تھی شباش وہ تھی مہز رات کیا تھی مہز رات مہز رات پتہ کس کو بولتے ہیں مہز رات مہز رات مہز رات پتہ کس کو بولتے ہیں kashmir میں اردو میں مہز رات کو کیا بولتے ہیں مہندی رات مہندی کی رات مہز رات یہ کیا تھی یہ کشمیری feature film تھی who was first chinese traveler first chinese traveler to visit kashmir جس نے kashmir visit کیا پہلا chinese traveler جس نے kashmir visit کیا وہ کون تھا وہ تھا hyun seng ہون seng جو تھا he was the first chinese to travel kashmir first sick governor کون تھا kashmir میں first sick governor first sick sick کا پہلا کون سا گون کون رہا کشمیر میں first historian of kashmir first historian of kashmir کون تھا first historian of kashmir وہ تھا kalhana first dogra king first dogra king first dogra ruler of kashmir kashmir کی یہاں پہ سرے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ کون تھا وہ تھا گلاب seng اچھا first i.s top first i.s top شاہ فیصل شاہ فیصل جو کہاں سے کس ڈسٹک سے تعلق رکھ ہے وہ ہمارے کبھوار آگئے ٹھیک ہیں لو ڈاب سے ہیں ٹھیک اچھا first woman ips from kashmir first woman یاد رکھنا first but woman first woman ips from kashmir اس کا نام کیا تھا روید السلام ہماری facebook friend روید اسلام روید اسلام کہاں سے کبھوار آگئے ٹھیک ہے first speaker in legislative assembly first speaker in legislative assembly کون تھا شباش first speaker in legislative assembly تھا گلام رسول گلام رسول رنزو ہو گیا ہو گیا یہ سب ٹھیک ہے اچھا اب آپ note کر لیجئے first in ut جہنڈ ut جب سے jume and kashmir ut بنی تو تب سے کچھ مطلب جو یہاں پہ first رہے جیسے first lieutenant governor first lieutenant governor آپ jume and kashmir کون تھا first lieutenant governor first lieutenant governor آپ jume and kashmir کون رہا وہ tha gc mormu that is gresh chandra mormu gresh chandra lick gresh chandra gresh chandra mormu تھوڑا سامنے جو history ہے نا وہ وہاں پہ میں آپ کو بتانا بول گیا ut کیسے بنی چلو میں آپ last pere ڈ ڈ ڈ kashmir first chief justice of high court who kون تھا گیتہ mittel آج شاید پنکش mittel ہے شاید پنکش mittel آج 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 کون lieutenant گور کبھی ایسا question پوچھا جاتا ہے آج کون ہے آج ہمارے یہاں پہ کیس کا نام ہے lieutenant governor کون ہے آج بھولی گیا یار کیس کا نام ہے منو سنہ منو سنہ option جب آپ کے سامنے ہوں گے تو اچھے طریق سیاد آئے گا ٹھیک ہے منو سنہ پریزن ٹلی ہے اچھا یہ بھرسٹ انسپیکٹر جنرل بھرسٹ آئی جی آف ریجسٹریشن بھرسٹ آئی جی کون تھا آکٹر یو ٹی جینر کے وہ تھا ڈاکٹر پاون ڈاکٹر پاون ڈاکٹر پاون کوٹوال ٹھیک ہے اچھا فرسٹ چیف سیکٹری آف جینر کے یو ٹی فرسٹ چیف سیکٹری فرسٹ چیف سیکٹری آف جی کے یو ٹی کون تھا وہ تھا بی وی آر سبر مین بی آر سبر س بی آر ای 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 بی آر سبر مین اچھا فرسٹ ای ای جنرل آف یو ٹی جینر کی دی سی دی سی رینا اچھا فرسٹ جج آف جینر کے ہائی کوٹ آف انڈر انڈیان کان اسٹیوشن وہ انڈیان ہاں جمعین کشمیر ہائی کوٹ کا وہ پہلا جج کون تھا جس نے سب سے پہلے انڈیان کان 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 رجنیش اسوال ٹھیک ہیں اچھا ہمارا چیپ سیکلیٹر کون ہے اک مہتا ارن کمار مہتا اچھا مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جمعین کشمیر جو ہے وہ یو ٹی کیسے بنی ایک ٹاپک ہے یہ آپ کو نہیں پڑنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اس پہ پوچھ چلے دیکھیں پھر بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ کیسے بنی سب سے پہلے پانچ آگست کو کیا ہوا پانچ آگست 2019 ٹھیک ہے جو میڈیا والے بار بار بتا رہے ہیں 5 آگست 2019 میں کیا ہوا ری آرگنیزیشن بیل جہ جمعہ کشمیر جہ کے ری آرگنیزیشن ری راجی سبہ لوگ سبہ وہاں پہ بھی کچھ آپ راجی سبہ پیاد رکھنا یہ راجی سبہ میں ڈالی گئی تھی پانچ آگست 2019 اور اس کے بعد اس کو پریزیڈنٹ کا اس ملا یاد رکھے جب تک نہ پریزیڈنٹ کا اس ان نہیں ملے گا جب تک پریزیڈنٹ کا اس ان پریزیڈنٹ کا پرمیشن جب تک کسی بل کو نہیں ملے گی تب تک بل ہی رہ جاتی ہے بل کو جب سائن ہوتا ہے وہ پھر ایکٹ بن جاتا ہے مانی جی تب تک وہ لاغو نہیں ہوتا ہے بل بل انہوں نے بولا تھا ابھی انہوں نے بل ہی ڈالی تھی ٹھیک پریزیڈنٹ 31 اکٹوبر 2019 کو 31 اکٹوبر 2019 کو کیا ہوا پھر 31 اکٹوبر 2019 کو پھر جمہو اینڈ کشمیر اور لاداخ دو یونٹ ایریٹری سکریٹ ہو گئی ایک لاداخ اور دوسری جمہو اینڈ کشمیر پہلے کیا تھا پہلے جمہو اینڈ کشمیر ایک سٹیٹ تھا اب اس جمہو اینڈ کشمیر اینڈ اینڈ کیا ہوا یہ جو ہے اس کے دو حصے ہو گئی اس کے جو سٹیٹ تھا سپلٹ ہو گیا into two یونٹ اینڈ ایک جمہو اینڈ کشمیر کی یونٹ تیریٹری بنی اور دوسری لاداخ کی یونٹ تیریٹری بنی کب بنی یاد رکھنا date یاد رکھنا وین یونٹ 22 آج presently presently ہمارے jk میں ut jk presently کتنے states 20 یاد رکھنا کتنے states ہیں لاداخ میں کتنے بات کر رہا ہوں یہ پورا تھا جنڈ کے انکلوڑنگ لاداخ اس میں ٹوٹل کتنے ڈسٹکس 22 جب سپلٹ ہو گئے جو اینڈ کشمیر الگ لاداخ لاداخ جنڈ ہمارے جنڈ کتنے ڈسٹکس ہیں 20 ڈسٹکس لاداخ میں کتنے ڈسٹکس 2 ڈسٹکس ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ اگر پوچھا گیا یہ بتائیے ہماری جنڈ کشمیر کی جو یونن ٹیریٹری ہیں اس کے کتنے کیپٹالز ہیں اس کے دو کیپٹالز ہیں ایک سمار کیپٹال کیا ہے سری ونٹر کیپٹال اب بتائیے سمار کیپٹال جو ہیں سری نگر میں مطلب جو ہوتے ہیں سیکٹری میں جو ملازمین ہوتے ہیں پارلی مانی جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ روزہ ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں میں پہنچ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سری نگر اور جمہ ہمارا سمار کیپٹال یہ ہوتا ہے کہ جب سمر ہوگا تو اس وقت جو ہمارے ایمیلیز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ سری نگر میں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہ اپنی پہ اپنی administration چلاتے ہیں ٹھیک اور اگر یہ پوچھا جائے گا کہ سمر کیپٹال جو ہے وہ یعنی سری نگر سمر کیپٹال ہیں لیکن یہاں پہ یہ کس منت میں رہتی ہیں یاد رکھنا سمر کیپٹال ہمارا ہے می سے لے کر اکٹوبر تک سری نگر سمر کیپٹال آف جمہ اڈ کشمیر یون تیریٹری فرام می ٹو اکٹوبر جمہ جو سرو ایز کیپٹال آف یون تیریٹری آف جمہ اڈ کشمیر فرام نوم برٹو اپریل یعنی کہ نوم برٹو اپریل شپٹ ہوتا ہے کہاں نوم برٹو اپریل شپٹ کہاں ہوتا ہے یہ سیکٹریٹ یہ سیکٹریٹ شپٹ ہوتا ہے جمہ میں اور جب اپریل جب ختم ہوتا ہے تو می میں شپٹ کہاں شپٹ نہیں کیا جائے گا شاید 100 کچھ کروٹ روپیہ اس سے بچت آئے گا وہ دراصل الگ بات ہیں تو یہاں پہ یہ الگ ہیں زیاد رکھنا سمار کیپٹال ہیں اور ونٹر کیپٹال ہیں دو کیپٹال سہ ہماری یون تیریٹری آپ جمہ اکٹو اکٹو بر اپریل اچھا بتائی کون ننکون رینج اس کا مطلب ہے ننکون رینج اچھا ننکون رینج تو ہائیسٹ پیک میں نے آپ بولا لیکن اس کی جو الیویشن وہ کتنی ہے سیون وان تھری فائیو میٹر اب کچھ بکس میں لکھا گیا ہے کہ بھرن بھرنزا 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 جو کہاں کشتوار میں کچھ بکس یہ لکھتے ہیں اور گوگل پہ بھرنزا جو ہے بھرنزا اگر ہم الیویشن دیکھیں گے تو وہ 6550 میٹر ہیں تو وہاں سی ننکون رینج آپ دیکھ سکتے ہو ننکون رینج کا 7135 میٹر ہے الیویشن ٹھیک تو اس کا مطلب ہے ننکون رینج that is highest point of power جمہ ایڈ کشمیر پھر بھرنزا بھی آپ side میں لکھ رکھ لینا اگر ننکون رینج میں option میں نہیں ہوگا تو بھرنزا کو ٹک کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اگر یہ دھون نہیں ہوگے نا ہی ننکون ہوگا نا بھرنزا ہوگا تو پھر آپ یاد رکھنا تو پھر ننگا پربت کو ٹک کر شرط یہ ہے کہ یہ دو نہیں ہوں کیوں ننگا پربت کیوں کیونکہ کبھی نہیں بھرنزا دکھے گا اگر وہاں پہ ننگا پربت ایک آپ کو دکھ آپ میں تو پھر ریسی کو ٹکی کر نا لیکن ایک ریٹ گئے نا نون کن رینج اچھا لویسٹ پوائنٹ لویسٹ پوائنٹ کیا ہمارے یوٹی جینڈ کے لیویسٹ پوائنٹ کیا ہے وہ ہے چناب ریوار چناب ریوار چناب 247 میٹر یاد رکھنا ٹھیک ہے لیویسٹ ایلیویشن ہے 247 میٹر چلی اب آتے ہیں لیٹی چوڈ پہ لیٹی چوڈ کے اگر ہم بات کریں گے 32 ڈگری 15 منٹ نارت 32 دیگری 15 منٹ نارت تو 37 ڈگری 37 ڈگری 5 منٹ نارت یہ اس کے لیٹی چوڈ ہیں اگر ہم لنگی چوڈ کی بات کریں گے تو وہ ہے 72 ڈگری 35 منٹ east تو 83 ڈگری 20 منٹ east ٹھیک ہے یہ اس کے کیا ہے لنگی چوڈ اب اگر ہم بات کریں گے بورنٹریز کی انٹرنیشنل بورنٹریز کی اگر ہم بات کریں گے تو افغانستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے لیکن افغانستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے پی اوک جہن اگر ہم یہ بولیں گے پی اوک ہمارے جہن کے یون ایلیٹر کا پارٹ نہیں ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جو جمعید کشمیر وہ افغانستان کے ساتھ ٹچ کرتا ہے اگر پی اوک ہیں ہم یہ بولیں گے ہماری جمعید کشمیر کا پارٹ تو پی اوک کے سائیڈ پر افغانستان ٹچ کرتا ہے جمعید کشمیر یوٹی وہ کس کے ساتھ ٹچ کرتی ہے پی اوک کے ساتھ سوری افغانستان کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں دیکھیں میں آپ کو سمجھا دوں یہ ہماری جمعید کشمیر یونی ٹیریٹری ہیں اب جو باقی جو ہم بول رہے نا کہ پی اوک بھی اس کا حصہ ہے وہ ایسے ہے اب آپ بتاؤ کہ سر یہ کیسے ٹچ کرے گا یہ یہ پی افغانستان جمعید کشمیر کا حصہ ہے تو اس کا مددہ ہے جمعید کشمیر وہ ٹچ کرتا ہے افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اور دوسرے سائٹ سے پاکستان کے ساتھ بھی ہمارا جمعید کشمیر ٹچ کرتا ہے اگر ہم نیشنل بولنڈری اس کی بات کریں ہمارا جمعید کشمیر کس سیٹیٹ کے ساتھ اپنا بولنڈری شیئر کرتی ہیں لاداک یونیو ٹیریٹری کے ساتھ یہ کرتی ہیں لاداک یو ٹی کے ساتھ بھی یہ پنجاب کے ساتھ گرداس پور ісٹک ہمارا جانڈ کے یونیو ٹیریٹری بولنڈری شیئر کرتا ہے اور ہمچان پردیش کے ساتھ یہ بولنڈری شیئر کرتا ہے اگر یہ پوچھا جائے گا یہ بتائی یو ٹی جینڈ کے یو ٹی جینڈ کے آمنی یو ٹی جینڈ کے کا جو ایریا ہے وہ کترہ ہے ایکسکلوڈنگ پیو کے پیو کے کے بغیر ٹھیک ہے پیو کے کے بغیر جمعہ ایڈ کشمیر یونیٹ ایریٹر جو ہے اس کا ایریا کترہ ہے تو وہ ہیں فور ٹو فورٹی ٹو تھاؤزنٹ ٹو ہونٹر فورٹی وان کلومیٹر سکیہ کلومیٹر فور ٹو ٹو فور وان سکیہ ایر کلومیٹر یاد رکھا نا تو یہ تھا مطلب بیسکس کس کے بارے میں جمعہ ایڈ کشمیر کے بارے میں یہ بیسکس ہاں اگر یہ پوچھا گیا ایک 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 باغی مات اگر یہ پوچھا گیا کہ یہ بتا یہ آپشل لنگویج جمعہ ایڈ کشمیر یونیٹ ایریٹر کی کون کونسی ہے ایک ہے کشمیری ٹھیک ہے کشمیری بھی آپشل لنگویج ہیں یونیٹی جینڈ کے کی ڈوگری بھی ٹھیک ہے ڈوگری بھی یونیٹی جینڈ کے کی آپشل لنگویج ہیں ہے نا اور ہندی ہندی کے علاوہ اور کے ہیں شباش کونسی ہیں آپشل لنگویج اور ہیں اردو اور انگلیش تو یاد رکھنا اردو انگلیش ہندی ڈوگری کشمیری ہندی بھی یاد رکھنا ٹھیک ہے ہندی بھی ہیں ٹھیک ہے ہندی اردو انگلیش ہندی اردو انگلیش کشمیری اور ڈھوگری ایک دو تین چار پانچ ہیں شاید تو چلی آج کی اس ویڈیو میں ہم اتنا ہی ڈسکس کریں گے آج یہ کافی ہیں تو باقی جو ہیں وہ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے نیکس میں دیریکل میں اٹھاؤں گا جیوگرافی آپ جمعوں اور کشمی تو چلی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ہوں ملتا تب تو کیلئے بائی بائی ٹھیک کیا تھانگیو تھانگیو ری مائچ